دوستوں آج ہم گنمول یا کیوگ روٹ نکالنا سکھیں گے اگر آپ اس ویڈیو کو انت تک دیکھیں گے تو آپ بھی تین سیکنڈ کے اندر کسی بھی سنکیہ کا گنمول نکال پائیں گے گنمول نکالنا سیکھنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے گن کیا ہوتا ہے کسی بھی سنکیہ کو اگر ہم آپس میں تین بار گنا کر دیتے ہیں تو جو سنکیہ نکل کر آتی ہے وہ اس سنکیہ کا گن کہلاتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارہ کا گن نکالنے کے لیے ہم بارہ کو تین بار گنا کر رہے ہیں تو جو سنکیہ ایک ساتھ دو آٹھ آ رہی ہے وہ بارہ کا گن ہے اسی پرکار اگر ایک ساتھ دو آٹھ کی پاور ہم ایک پٹہ تین کر دیں تو جو سنکیہ پرابط ہوگی بارہ وہ اس کا گن مول ہوگا اب آپ کو ایک چیز ہے جو یاد کرنی ہے وہ ہے ایک سے دس تک کے گھن ہم یاد کریں گے ایک سے دس تک میں آپ دیکھیں گے چھے تک زیادہ مشکل نہیں ہے وہ ہر کسی کو یاد ہوں گے ساتھ آٹھ نو اور دس کا گھن آپ یاد کر لیں گے اس میں آپ ایک چیز نوٹس کریں گے ایک کا گھر نکالنے پر جو یونٹ آتی ہے وہ آتی ہے ایک دو میں آٹھ تین میں ستائیس چار میں چونسٹھ پانچ میں ایک سو پتیس چھے میں دو سو سولہ سات میں چار تین سو تین آلیس آٹھ پانچ سو بارہ نو ساس سو نتیس اور دس ون تاؤزنڈ تو اگر کسی سنکھیا کا ایک کا انک چار ہے تو اس کا گھن مول ہوگا وہ چار ہوگا اس گھن مول میں بھی ایک کا انک چار ہوگا اگر کسی سنکھیا میں ایک کا انک چھے ہے جیسا کہ دو سو سولہ میں ہے تو اس سنکھیا کی گھن مول کی ایک کا انک بھی چھے ہوگا تو یہ آپ کو ایک یاد رکھنا ہے اب ہم ثوالوں پر آتے ہیں تو پہلا جو سنکھیا ہے وہ ہے پانچ نو دو سات زیرو چار اس کا گھن مل ہمیں گیاد کرنا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ لاسٹ ڈیجٹ دیکھنی ہے یا ایک آئی چودہ ایک آئی کا انکھ ہے یونٹ ڈیجٹ ہے پہلی جو رائٹ کی سنکھیا ہے وہ آپ کو دیکھنی ہے وہ سنکھیا ہے اس میں آ رہی ہے چار تو چار چونکہ ہمیں پتہ ہے چار کی پاور تین کرتے ہیں تو سکسٹی پور آتا ہے تو چو سٹ اگر ہم نے پہلے بھی لاسٹ دیکھا تھا کہ اگر چار کسی سنکھیا گئے گا تو اس سنکھیا کے گھن مول میں بھی ایک آئی کا انکھ چار ہوگا تو ہمیں پتہ چل گیا جو گھن مول آئے گا اس کا بھی جو رائٹ ڈیجٹ ہوگی جو رائٹ والی سائیڈ میں فرسٹ ڈیجٹ ہوگی یا اس گھن مول کا ایک آئی کا انکھ ہوگا وہ چار ہوگا اب دوسرا آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس میں لاسٹ کے تین ڈیجٹ پہ ایک کومہ لگا دینا ہے تو سات سو چار کے بعد ایک کومہ لگائیں گے تو پچھے لیفٹ سائیڈ میں پانچ نو دو بچے گا اب کیا کرنا ہے کہ پانچ نو دو کے آپ کو دیکھنا ہے پانچ نو دو کن دو کے گھن کے بیچ میں آتا ہے تو پانچ نو دو ہے وہ آٹھ کے گھن جو کی پانچ سو بارہ ہے اور نو کا گھن جو کی سات سو انتیس ہے کے بیچ میں آتا ہے تو ہم نے جو چار پہلے نکالا تھا اب چار کے لیفٹ سائیڈ میں آٹھ کو رکھ دینا ہے تو اس پرکار پانچ نو دو سات جیرو چار ہے اس کا گھن مول ہوگا وہ ایٹی فور یا چوریہ سی ہوگا جو کی ہمارا اتر ہوگا اب ہم ایک سوال اور لیتے ہیں وہ ہے 300763 کا گھن مول ہمیں گیاد کرنا ہے تو ہم اس میں دیکھیں گے رائٹ کی جو سائیڈ میں فرسٹ ڈیجٹ ہے وہ ہے تین تو ہمیں پتہ ہے کہ سات کا جب ہم گھن کرتے ہیں تو 343 آتا ہے اس کے بھی رائٹ میں تین ہوتا ہے جو گھن مول آئے گا اس میں ایکہ ایکہ آنک ہوگا وہ ہوگا سات اب ہمیں دوسرا جو آنک ہے وہ نکالنا ہے تو ہم وہ ہی کریں گے لاسٹ کے 3 ڈیجٹ یا رائٹ سائیڈ سے تین ڈیجٹ ہے اس کے بعد ہم کومہ لگائیں گے تو رائٹ سائیڈ سے تین ڈیجٹ ہے 763 تو اس کے بعد کومہ لگا دیتے ہیں تو لیفٹ میں جو بچتا ہے وہ ہے 300 اب ہمیں دیکھنا ہے 300 جو آیا ہے وہ کن دو سنکھیاوں کے گھن کے بیچ میں آ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا چھے کا جو گھن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دو ایک چھے دو سو سولہ وہ ساتھ کا جو گھن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تین چار تین یا تین سو تیالیس تو جو دہائی کا آنکھ ہوگا وہ کیا آئے گا چھے آ جائے گا ان میں دونوں میں جو چھوٹی سنکھیا ہوگی تو وہ آپ کا دہائی کا آنکھ ہوگا تو اس پرکار 300763 کا گھن مولوگا وہ ہوگا 67 اب میں نے کچھ ادھر سوال لکھے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو اب تک کی پرکٹس تھی ہماری وہ کتنی کارگر صافت ہوئی ہے تو آپ ویڈیو کو پوز کیجئے اور ان کو سوالوں کو دیماغ میں کرنے کی کوشش کیجئے اور دیکھیں کہ آپ اچھے سے کر پا رہے ہیں اور نہیں کر پا رہے ہیں اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سے ایک بار اور دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا آپ کہاں پہ گلتی کر رہے تھے اور رائٹ سائیڈ میں جو کیوبز دیئے ہوئے ہیں اس سے آپ یونیٹ ڈیجٹ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے یاد نہیں کر رکھا ہے ان کو آپ کو یاد کرنا ہوگا تو آپ یونیٹ کا ڈیجٹ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں پہلا جو ہے 551368 اس میں لاسٹ کی جو ڈیجٹ ہے وہ ایٹ آ رہی ہے ہمارا جو بھی اس کا گن مول ہوگا وہ ہم ادھر دیکھیں گے رائٹ سائیڈ میں کہ رائٹ سائیڈ میں ایٹ کہاں پہ آ رہا ہے ایٹ آ رہا ہے دو کا کیوب تو فرسٹ جو ہے 368 کے جو سنگیا والا ہے اس کا جو گن مول نکلے گا اس میں بھی ایک آئی کا انک ہوگا وہ ہوگا دو اور دہائی کے انک کے لئے آپ کو پتا ہے ہم 551 کے بیچ کو دیکھیں گے یہ کس کے بیچ میں آ رہا ہے اس کے حساب سے نکالیں گے تو آپ ویڈیو کو پوز کیجئے اور اس کو دیکھیں تو میں آشا کرتا ہوں کہ آپ نے سارے جو بھی سوال تھے ان کا صحیح جواب دیا ہوگا اب ہم ایک بار یہاں کر کے دیکھتے ہیں تو پہلی جو سنگیا ہے 551 368 تو اس میں ایک آئی کا انک آٹھ آ رہا ہے تو ہمیں پتا چل گیا کہ جو گن مول نکلے گا اس کا جو ایک آئی کا انک ہوگا وہ بھی دو ہوگا اب ہم اس کے بیچ میں کومہ لگائیں گے 551 368 لازٹ کی 3 ڈیجٹ دیکھ کر کے کومہ لگا دیں گے لیفٹ سائیڈ کی ڈیجٹ کو ہم نہیں دیکھتے وہ 3 بھی ہو سکتی ہے 4 بھی ہو سکتی ہے تو لازٹ کی 3 ڈیجٹ 368 کے بعد کومہ لگائی تو 551 بچا اب ہم دیکھیں گے 551 کس کے بیچ میں آ رہا ہے تو رائٹ سائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو 8 کے کیوپ کے اور 9 کے کیوپ کے بیچ میں آ رہا ہے تو 8 ہماری فرس ڈیجٹ آ جائے گی چھوٹے والی جو ڈیجٹ ہوگی وہ ہماری دہائی کانک ہو جائے گا اور گن مول ہمارا نکل جائے گا 82 اسی پرکار سے 884 736 میں آپ دیکھیں گے 6 تو ہمیں پتہ ہے 6 کا کیوپ ہوتا ہے وہ 216 ہوتا ہے تو تو جو گن مول ہے اس کی ایک آئی کانک آ جائے گا اچھے اور کومہ لگانے کے بعد 884 لیفت میں بچتا ہے تو 884 ہے وہ 9 اور 10 کے بیچ کے کیوپ ہوگا اس میں آئے گا تو ہمارا گن مول ہے اس میں جو دہائی کانک ہے وہ 9 آ جائے گا similarly 14887 میں بھی آپ دیکھیں گے لازٹ کا ڈیجٹ ہے اس 7 آ رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں رائٹ میں یہ 3 کا کیوپ کرتے ہیں اس میں 27 آ رہا ہے تو جو گن مول نکلے گا اس میں ایک آئی کا آنک رہے گا 3 اور باقی جو 3 ڈیجٹ بچی ہے 148 وہ کن دو گھن کے بیچ میں آتی ہے وہ آتی ہے 5 کے اور 6 کے بیچ میں تو 5 اور 6 کے بیچ میں آئی ہے تو ہم چھوٹے والی سنگھیا جو 5 ہے اس کو لے لیں گے تو ہمارا گن مول نکل جائے گا 53 اسی پرکار سے اگلی جو سنگھیا 438976 اس میں ایک آئی کا آنکار ہے 6 تو ہم دیکھیں گے 6 کچھ میں آئے گا 6 کی پاور 3 کرتے ہیں 216 مول آتا ہے تو ہمارے یونٹ جو گھن مول کھائے گا وہ آئے گا 6 اور باقی جو 3 ڈیجٹ بچی ہے 438 وہ کس کے بیچ میں آئے گی 7 اور 8 کے بیچ میں آئے گی 7 کا کیوں بھوکہ 343 اور 8 کا کیوں بھوکہ 512 تو اس میں چھوٹے والی سنگھیا سات تو ہم ساتھ لے لیں گے تو اتر آ جائے گا ہمارا 76 اگلی جو سنگھیا ہے وہ ہے 7049 اس میں کیا ہے لاسٹ کا ڈیجٹ آر ہے 9 تو ہمیں پتہ 9 کی پاور 3 کرتے ہیں یا 9 کا گھن کرتے ہیں تو سات سنتی چاہتا ہے تو جو گھن مول ہوگا 969 والی سنگھیا کا اس کی جو یونٹ ہوگی یا ایک آئی کھانک ہوگا وہ ہوگا 9 اور دہا ہی کھانک نکالنے کے لئے ہم لاسٹ کی 3 ڈیجٹ کو ہٹا دیں گے بچہ 704 دیکھیں گے وہ کس کے بیچ میں آ رہے وہ 8 کی پاور 3 اور 9 کی پاور 3 کے بیچ میں آئے گا تو ہم چھوٹے والی ڈیجٹ 8 ہے وہ لے لیں گے تو ہمارا اتر آ جائے گا 18 ہے تو دوستو مجھے لگتا ہے آپ کو کافی آسانی سیئے سمجھ میں آیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کی کیا یہ صرف دو ڈیجٹ ٹک کے گن مول کے لئے ہی ہوتا ہے تو ہم ایک اگلا نکالتے ہیں جس میں ڈیجٹ ہیں ٹوٹل سات تو سات ڈیجٹ والی سنگیا کا گن مول نکالیں گے تو سات ڈیجٹ کی ہم نے سنگیا لیا ہے 148 1544 تو اب ہم وہ ایک چیز کریں گے اس کے لاست کا جو ڈیجٹ ہے وہ آ رہے چار تو ہمیں پتا ہے کہ چار کی پاور 3 چار کرتے ہیں تو 64 آتا ہے جو اس 148 1544 ہے اس کا جو بھی گن مول نکلے گا اس میں ایک ایک آئک ہوگا چار اب ہمیں باقی جو بھی ڈیجٹ سے وہ نکال نی ہے سنس اس میں چار ڈیجٹ ہے لاست کی تین جیز کاٹ نے کے بعد تو ہم نے جیسا پہلے کر رہے تھے لاست کی تین ڈیجٹ ہے اس کی 544 ان کو ہم کیا کریں گے کٹ دیں گے تو ہمارے باس ڈیجٹ بستی 1481 اب ہم دیکھیں 1481 ہے وہ کن دو سنکھ کے گھن کے بیچ میں آتا ہے تو آپ کو دوست اس کے لئے آگے کے جو ہیں گھن یاد کرنے پڑیں گے تو 11 کا گھن آپ دیکھیں گے تو 1331 اور 12 کا جو گھن ہوتا 1728 تو 11 اور 12 کے بیچ میں یہ سنکھ آ رہی ہے ہماری 1481 ہے تو ہم کیا کریں گے چھوٹے والی سنکھ آگے ہماری 11 تو ہم 4 اکائی کا انکھ تھا اس اس پرکار ہماری 1481544 ہے اس کا گھن مول آئے گا 114 یا 114 ہوگا تو آپ اس سے کسی بھی سنکھ کا گھن مول نکال سکتے ہیں کرپیا آپ کو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جیسے نیا ویڈیو آئے گا تو آپ پتا چل جائے گا اس پہ ہم نیمی تروپ سے نئے ویڈیو ڈالتے رہیں گے جسے آپ کو کسی بھی پرکار کے کسی سن سن یا کو چنگ سن میں اپنے پیس برواد کرنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی اور آپ ڈائریکٹ یہاں سے دیکھ کر اپنے سارے سوال حل کر بائیں گے اس میں میں بہت جلدی اور بھی سویدائیں ایڈ کرنے والا ہوں تاکہ آپ کے سامنے کوئی بھی queries ہو تو اس کا تراند ضباؤ live اس کا سوال پوچھ سکیں اور اس کا حل آپ کو اقلط کروائے جائے دوسطو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو کرپی سبسکرائب کرنا نہ بھولے چینل کو اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور آپ بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کریں تاکہ جو بھی نیا ویڈیو آئے گا وہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے گا دن دوستو میں آشا کرتا ہوں کہ آپ میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ گنمول آسانی سے نکال سیکھ گئے ہوں گے ہم اور بھی شوٹ ٹرکس کے ویڈیو اس میں لاتے رہیں گے اور آپ ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے موسیقی